حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتیجی رفاقہ سے ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شادی کے بیس سال بعد دو جڑوہ بٹے عطا فرمائے پہلے کا نام محیسو اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو کہ اسرائیل یعنی عبد عیل یعنی اللہ کے الفاظ کا مرقب ہے عربک میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ بٹے عطا فرمائے اور ان میں سے ہر ایک سے آگے ایک مستخل خاندان بنا اور یہی بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان بارہ بٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی اور یہ بارہ بھائی چار ماہوں سے تھے ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بن یامین تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے دوسروں کے مقابلے زیادہ محبت کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابباجان کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراں سمجھایا بیٹا اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا اپنے بھائیوں کو نہ سنانا مجھے ڈر ہے کہ وہ حسد کے مارے تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے اور ساتھ ہی یہ خوشغبری بھی دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہیں نبوت دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم سرطار بنو گے چنانچہ باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف اور بن یامین کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر نراز رہتے تھے بلاخر انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی طرح جان چھڑائی جائے کیونکہ پھر اببہ جان پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے چنانچہ ایک بھائی نے بڑی چلاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کھیلنے چلے چلیں اور وعدہ کیا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے اجازت ملنے پر سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل چلے گئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر ایک کوئے میں گرا دیا اور روتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیلتے کھیلتے ذرا ادھر ادھر نکل گئے تھے یوسف علیہ السلام پیچھے سامان کے پاس تھے ہمارے پیچھے بیڑیا آ کر انہیں کھا گیا اور ان کی کمیز دکھائی جس پر کسی جانور کا خون لگا کر لائے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی پر اعتبار نہ کیا اور کہا اگر بیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا تو کمیز کو کیوں نہیں پھاڑا یہ کیسا بیڑیا تھا جس نے کمیز تو پھاڑی نہیں اور یوسف علیہ السلام کو کمیز کے اندر سے ہی کھا گیا تم لوگ یہ جھوٹی بات مجھے بتا رہے ہیں لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں وہی اس معاملے کو کھولے گا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہتے تھے حتیٰ کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی بنائی بھی چلی گئی بھارل ایک کافلہ مصر جا رہا تھا راستے میں اس کونے کے پاس ٹھہرا ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کونے میں ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمٹ کر بھار نکل آئے کافلے والے اس قدر حسین بچے کو دیکھ کر حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے پھر انہیں ساتھ لے لیا اور مصر جا پہنچے ان لوگوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو بیش دیا آپ علیہ السلام کو مصر کے وزیر خزانہ عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا اور آپ وزیر خزانہ کے گھر پر ورش پانے لگے آپ علیہ السلام جوان ہوتے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت حسن عطا فرمایا تھا عزیز دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حکمت کا نور چمک رہے اس لیے وہ آپ علیہ السلام پر خصوصی توجہ دیتا تھا لیکن عزیز کی بیوی زلیخہ آپ پر بری نگاہ رکھتی تھی پھر اس نے ایک چال چل کر اور جھوٹے الزام میں آپ کو قید خانے میں ڈلوا دیا قید خانے میں آپ کے ساتھ دو بھائی اور بھی تھے ان دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی آپ علیہ السلام نے پہلے کو تعبیر بتائی کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا جبکہ دوسرے کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کو سزائے موت ملے گی پھر دونوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا جب دونوں قید خانے سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے شاہی شراب پلانے والے کو بولا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ تو بتانا کہ مجھے جھوٹے الزام لگا کر قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے مگر وہ باہر جا کر بھولیا اور اس بات کو کئی سال گزر گئے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ ساتھ دبلی گھائیں جنہوں نے ساتھ موٹی گھائوں کو کھا لیا اور یہ بھی دیکھا کہ ساتھ سر سبز خوشے ہیں اور ساتھ سوکھے خوشے ہیں بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کسی کے سمجھ میں کچھ نہ آیا انہی دنوں میں اس شاہی ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور آپ علیہ السلام کی نصیت بھی یاد آئی اس نے فوراں بادشاہ سے کہا کہ آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے لیکن وہ اس وقت قید خانے میں بے گناہ پڑا ہے بادشاہ نے اس شاہی ملازم کو فوراں قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھا ہے شاہی ملازم جا کر خواب کی تعبیر بیان کرنے کی درخواست کی تو آپ نے کہا مصر پر سات سال تو سر سبس کی گزریں گے تو تم لوگ ان سات برسوں میں تو خوب کھیتی کرنا اور اگنے والے گلے کو احتیاط سے استعمال کرنا اور کافی سارا زخیرہ کر لینا کیونکہ اگلے سات سال قہد پڑے گا اور یہ پیدا کیا گیا گلہ ان سات برسوں میں کام آئے گا باشے یہ تعبیر سن کر حیران زدہ ہو گیا اور آپ کو فوراں قید خانے سے رہا کروایا آپ علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کروائی مگر الزام غلط ثابت ہوا پھر آپ علیہ السلام کی اقل صلاحیت دیانت اور حکمت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا اور پھر سات سال خوشحالی سے گزر گئے آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان سات برسوں میں اگلے قہد والے برسوں کے لیے غلہ جمع کر لیا جب قہد پڑا تو اس سے مصر کے پروسی ممالک بھی متاثر ہوئے اور یہ بات بھی سب جان گئے کہ ان دنوں غلہ صرف مصر میں ہیں اس لیے دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بھائی بھی باپ کے حکم پر غلہ لینے مصر گئے ان کے سات سفر میں بن یامین ساتھ نہ تھے جب آمنے سامنے ہوئے تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے پر وہ بھائی نہ پہچان سکے اور پہچانتے بھی کیسے اتنے برسوں بعد جو دیکھا تھا آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کی بار تو غلہ لے جاؤ پر اگلی بار بن یامین کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہیں ملے گا دوسری بار یہ بھائی بن یامین کو ساتھ لے آئے آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی یہ تدبیر کی کہ ان کے خادم نے ایک شاہی پیالے کو چھپکے سے بن یامین کے سمان میں رکھ دیا جب یہ بھائی غلہ لے کر لوٹنے لگے تو شاہی خادموں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے یہ سن کر سب بھائی یک زبان ہو کر بولے کہ ہم نے نہیں چھرایا چاہو تو ہماری تلاشی لے لو اگر کسی کے پاس سے پیالہ نکل آیا تو اس کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لینا اس کے بعد جب خادموں نے تلاشی لی تو پیالہ بن یامین کے سمان میں سے نکل آیا چنانچہ آپ علیہ السلام نے بن یامین کو اپنے پاس روک لیا بھائیوں نے بے حد منت کی کہ اسے چھوڑ دیجئے لیکن آپ علیہ السلام نہ مانے اور یہ سب بن یامین کے بغیر واپس چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیسری بار اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور بن یامین کو ڈونڈ لاؤ جب یہ آپ علیہ السلام کے دروار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور سب کے سر شرم سے جھگ گئے وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں ماف کر دیا پھر کمیز دے کر انہیں واپس بھیجائے کہ یہ کمیز لے جا کر اببہ کے موپر ڈال دینا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر انہیں لے کر یہاں آ جانا چنانچہ انہوں نے واپس جا کر ایسا ہی کیا جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پھر سب گھر والے مصر آئے آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب کا ذکر کیا کہ آج وہ پورا ہوا اس پر سب نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی وسیعت کے مطابق قنیان لے جا کر آپ کو آپ کے والد حضرت اصحاق علیہ السلام کے پہلو میں صبر دخواق کیا یہاں پہ میری اس ویڈیو کے ٹاپک کا اختتام ہوا جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے کسی انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ